اسلام علیکم کلاس ابھی میں آپ کو سکھانے جا رہی ہوں کہ کس طریقے سے آپ لوگوں نے کیم سکینر سے جو ہے مجھے سینڈ کرنا ہے اپنے ٹیسٹ کیونکہ آپ لوگوں کے ٹیسٹ تو مجھے ریسیو ہوتے ہیں لیکن وہ اتنے بلرڈ ہوتے ہیں میرے لئے چیک کرنا مشکل ہو جاتا ہے دوسری چیز وہ اورگنائز فارم میں میرے پاس نہیں آتے تو جب اورگنائز نہیں ہوتا تو مجھے بالکل بھول جاتا ہے کہ میں نے ابھی کون سا پیج نمبر چیک کیا تھا اس میں کیا تھا اور اس کو لنک کرنا دوسرے کی ساتھ بہت مشکل ہو جاتا ہے یہ آپ کیم سکینر کے اوپر پہلے ٹکک کریں گے اس کو ڈاؤنلوڈ کر لیں پہلے آپ اچھا اس کے بعد دیکھیں گے یہاں پہ دیکھیں یہ کیمرا کا بٹن آ رہا آپ کیمرا کے اوپر کلک کریں گے تو یہ آپ ایک تسویر کھانس لیں گے میرا کیمرا کیمرا ہی بڑا ہی گندا ہوگا وہاں یہ میں نے ایک تسویر لیا ہے ٹھیک ہے اب یہ کام سکینر میں سیوڈ ہوگی دوسری ملوں میں ڈاؤنلوڈ ملے بعض اخنا کے بعد چھاہ چھے چھ پانچ آپ کو والدین آ رہی ہوتے ہیں آپ کو پتہ نہیں اس کی میری کام سکینر کی کچھ سرٹکیں گے اب میں نے اس کو ٹک کر رہی ہاتی ہے جات ہو گیا اب یہ پیج نمبر اون ورن ورن نوک ہے بہت جیسے پاہ کو ایک یہ دیکھیں یہ دو انہوں آ یک ایک دو انہوں سے پہنے ایک پہ کو ٹک کروں گی اس کو آپ یہاں پہ کروپ میں جائے گے کیونکہ یہ آدھی تصویر آ رہی ہے بعض اوقات cam scanner ایسے بھی problem ہوگی ہے آپ اس کو کروپ کریں پوری پچھر میں ٹھیک ہے جہاں تک آپ نے لکھا ہے آپ پورا لے رائٹ اور اس کو یہ صحیح کر کے یہ ٹھیک ہے now it is clear ٹک کریں save ہو رہی ہے اور اس میں کوئی مشکلی ہے نہیں ہے پہ پھر سے پھ Against Crop went on processing میرے پھر نے اس پیچھ پیچھوں کو پھلیناng کیونکہ اوقات کس سٹوڈنٹس نے اس پیچھ بھی بتاثیریں د piano لوگ تک کلیرر ہے یہ فوتو سٹیٹ ہے تو فوتو سٹیٹ اور میرے کمرے کی لائٹس بھی آن ہیں تو اگر لائٹس کام ہو تو اس میں زیادہ اچھا ایکھے میں جاتا ہے تو بہرحال یہ میں نے سیف کر لیا اب یہ فائل جو ہے وہ میری سیف ہو گئی ہے اس کو رینیم ضرور کیا کریں یہاں پہ جائیں یہ 3 ڈاٹ سال اس کو رینیم کریں اب میں اس کو رینیم کرنے جا رہا ہوں یہاں پہ آنے یہاں پہ تو پیج نیم آ رہا ہے یہاں کی زورت نہیں ہے بیک پہ جائیں یہاں پہ آئیں آپ کا جو بھی ٹیسٹ ہے اس کو رینیم ضرور کریں لائٹ اگر ای ڈی پس ٹریکس ہے یہاں پہ دیکھیں یہ پینسل بنی ہوئی ہے رینیم اب میں اس کو یہاں پہ آیا تھنگ ارس ٹوٹل ہے تو میں ارس ٹوٹل لیکھ رہا ہوں ارس ٹوٹل لیکھیں یا آپ کا جو بھی ٹیسٹ ہے چوسر ہے پارٹ ون کا کوئی سبجیکٹ ہے پارٹ ٹو ضرور لکھیں اور اپنا نیم ضرور دیں کیونکہ جب میں پہ پی ڈی ای فارم میں آتا ہے تو پھر وہ بائے نیم نہیں سیو ہوتا کہ کس کا لیکچر ہے یا اپنے پیج کے اوپر اپنا نیم ضرور لکھا کریں تاکہ مجھے پتا ہو یہ کس کا لیکچر تیسٹ ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آپ یہاں پہ جاتے ہیں یہ شیئر میں جائیں پی ڈی ایف پہ جائیں پی ڈی ایف پہ جائیں یہ سیکونس میں آتا ہے ٹھیک ہے اب یہ پیج نمبر 1 & 2 سیکونس میں آئیں گے اور آپ وٹس اپ کرتے ہیں میرے نمبر پہ بس یہ وٹس اپ ہوننا شروع ہو جائیں بس یہ اتنی سی بات تھی ہے